السلام علیکم سٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں سب خیر و خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دے اے آئی پو یوکریکٹ اور میں ہو بہا سلیم آج کی ویڈیو میں علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے کچھ اہم اپ ڈیٹس ہیں جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نیو ہیں یا ابھی تک اس چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہوا تو اس چینل کو سبکرائب کر لیں تاکہ آپ کو علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے ہر نئی آنے والی خبر بازر یہ ویڈیو آپ لوگوں تک پہن سکے تو سب سے پہلے باز کر لیتے ہیں جو علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی نے سپرنگ دوہزار تیز کے نیو ایڈمیشن جو ہیں وہ اوپن کر دیے ہیں ان میں بی ایٹ بی ایس اور ایڈی پی اور پوسٹ گریجویٹ ون ایر جو ڈیپلومہ ہے ان پروگرام میں آپ لوگ اپنے ایڈمیشن جو ہیں وہ کروا سکتے ہیں ان پروگرام کے ایڈمیشن کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ اٹھارہ اپریل ہے تو اٹھارہ اپریل دک اگر آپ لوگ ملامہ اکبال اوپن یونیورسٹی میں ان پروگرام میں نیو ایڈمیشن کروانا چاہتے ہیں یا آپ لوگ کنٹین سٹوڈنٹس ہیں آپ لوگوں کو فرس سمیسٹر ہے یا سیکنڈ سمیسٹر ہے یا کسی بھی سمیسٹر کے آپ لوگ سٹوڈنٹس ہیں تب بھی آپ لوگوں کو نیکس سمیسٹر کا جو ایڈمیشن ہے وہ اٹھارہ اپریل سے پہلے پہلے کروانا ہوگا تو یہاں پر جو ایڈام اکبال اوپن یونیورسٹی کے فرس سمیسٹر کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے ابھی تک جو پیپرز ہیں وہ نہیں ہوئے تو ہمیں جو ہے اس میں ایڈمیشن ابھی نہیں کروانا ہوگا پیپر کے بعد ہی ہمیں نیکس سمیسٹر کا ایڈمیشن بیٹھنا ہوگا اور فیس جو ہے وہ پیگ کرنی ہوگی تو میں آپ لوگوں کو اس حوالے سے بتا دوں کہ اس طرح سے نہیں ہوتا آپ لوگوں نے اپنے پیپر ایکزیم سے پہلے ہی نیکس سمیسٹر کا ایڈمیشن بھی کرنا ہوتا ہے اور ساتھ ہی آپ لوگوں نے فیس بھی پی کرنی ہوتی ہے وہ جو کنٹینیو سٹوڈنس ہیں وہ اپنے نیکس سمیسٹر کا ایڈمیشن کس طرح کروائیں گے سیکنڈ اور تھرڈ سمیسٹر میں اپنا ایڈمیشن جو ہے وہ کس طرح کروائیں گے اس کے لیے میں نے پہلی ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہوگی ہے اس کو آپ لوگ دیکھ کر اس کو فولو کر کے آپ لوگ اپنے نیکس سمیسٹر کا جو ایڈمیشن ہے وہ کروا سکتے ہیں تو اس ویڈیو کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکریپشن میں بھی دے دوں گا اس ویڈیو کے اور اگر آپ لوگ کومنٹ کریں گے تو میں آپ لوگوں کو کومنٹ میں بھی اس ویڈیو کا لنک دے دوں گا جس کو دیکھ کر آپ لوگ اپنے نیکس سمیسٹر کا جو ایڈمیشن ہے وہ کروا سکیں گے تو اس دفعہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے ایم اے اور ایم اے سی کے جو ایڈمیشنز ہیں وہ کلوز کر دی ہیں اب آپ لوگ ایم اے یا ایم اے سی کسی بھی یونیورسٹی سے نہیں کر سکتے جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایچ ایسی کی طرف سے ایم اے اور ایم اے سی جو ہے وہ کلوز کر دی گئی ہے پین کر دی گئی ہے اس لیے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بھی اس دفعہ آپ لوگوں کو ایم اے ایم اے سی میں ایڈمیشن آفر نہیں کر رہی اب جن سٹوڈنٹس نے بی اے کیا ہوا ہے یا بی اے سی کی ہوئی ہے یا ٹو ایر ڈگری پروگرامز کیا ہوا ہے ان سٹوڈنٹس کے لیے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے بی اے س دھائی سالہ پروگرام جو ہے وہ آفر کر رہی ہے تو اس میں پانچ سمیسٹر ہوں گے آپ لوگ انہیں پانچ سمیسٹر پڑھ کے آپ لوگ بی اے س کی ڈگری جو ہے وہ لے سکتے ہیں چاہے آپ لوگ بی اے س ایڈوکیشن کرنا چاہے یا کوئی بھی پروگرام کرنا چاہے بی اے س کا تو آپ لوگ ایڈمیشن جو ہے وہ کروا سکتے ہیں تو کنٹینیو سٹوڈنٹس کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز بتا دوں کہ اگر آپ لوگوں کے ریزلٹ میں ایشیوز ہیں اگر آپ لوگوں کا ریزلٹ جو ہے وہ اناؤنس ہو گیا ہے اور اس میں ایشیوز ہیں یا آپ لوگوں کا result جو ہے وہ announce ہونا ہے اور آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کے result میں جو ہے وہ issues ہو سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے ابھی اپنا admission جو ہے وہ نہیں بھیجنا آپ لوگوں نے اپنے result کے ٹھیک ہونے یا result کے announce ہونے کا wait کرنا ہے کیونکہ اگر آپ لوگوں کا کوئی subject رہ جاتا ہے تو پھر آپ لوگوں کو next semester کا جو آپ لوگ admission بھیجتے ہیں اس کے ساتھ ہی ایک چلان کے ساتھ آپ لوگوں نے اس کا admission بھی بھیجنا ہوتا ہے تو اگر آپ لوگ اب اپنا ایڈمیشن نیکس سمسٹر کا بھیج دیتے ہیں اور آپ لوگوں کے ریزلٹ میں کوئی ایشیوز آ جاتا ہے اور آپ لوگوں کو کوئی سبجیکٹ رہ جاتا ہے تو پھر جب اس کا آپ لوگوں نے ایڈمیشن بھیجنا ہے اس میں ایشیوز ہوں گے اس لیے آپ لوگوں کے اگر ریزلٹ میں ایشیوز ہیں تو آپ لوگوں نے بھیج کرنا ہے اس ریزلٹ کو ٹھیک ہونے کا یا آپ لوگوں کا جب تک result announce نہیں ہوتا تب تک آپ لوگ next semester کا اپنا admission جو ہے وہ نہ بھیجیں تو یہ آپ لوگوں کے admission spring 2023 کے حوالے سے کچھ updates تھیں جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ share کرنی تھی امید ہے تمام چیزیں جو ہے وہ clear ہو چکی ہوں گے اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی question ہے ilamit pal open university سے related تو آپ نیچے comment کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو اس کا reply کر دوں گا یا اس پر ایک ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا موسیقی